نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ افغانستان میں ایک ڈسٹارڈلی ارث کوئک ہے ڈیوانسٹریٹنگ ارث کوئک لگ بگ ہزار لوگوں کی جان لے گیا ہے پندرہ سو لوگ گھائل ہوئے ہیں حالانکہ اس بات کو کوشن کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں اگزیکٹ کیسے گینے تالیبان نے پر اس پہ نہ جاتے ہوئے اگر آپ پچرز دیکھو تو لیپٹ سائیڈ میں یہاں پہ آپ کو یہ جو پچر نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو ایک بڑا ہی دل دہلانے والا سین دیکھ رہا ہے گھر ٹوٹ گئے ہیں گھروں کے نیچے باڈیز دبی ہوئی ہیں لوگ اس ملبے کو اٹھا اٹھا کے باڈی اندر سے نکال رہے ہیں انیشلی ایسا کہا گیا تھا کہ جو مینٹیوٹس آئیس ارث کوئکہ وہ 6.1 تھا بعد میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ لگ بگ 5.8-5.9 اگر آپ اس نقشے کو دیکھو یہ نقشہ دولہ غلط ہے یہ پاکستان اککوپائٹ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ہے اوبرال یہ پاکستان اور افغانستان کے بورڈر پہ اس جگہ پہ خوست کے ساؤتھ ویسٹ 29.9 میل میں آپ کو یہ پرٹیکولور ارث کو ایک آتھا نظر آئے گا اور یہ ڈیتھ ٹول آگے بڑھ سکتا ہے ایسا بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یونائٹیڈ سٹیٹس جیولوجیکل سر میں نے اس کا ایکزیکٹ مینٹیوٹ بتایا ہے شروعات میں مینٹیوٹ 6.1 لگ رہا تھا بعد میں بولا گیا کہ نہیں بھئی 5.9 ہے اس کا جو اپی سینٹر تھا it was about 44 کلومیٹر from خوست سٹی in افغانستان یہ کہ جب بھی ارث کو ایک آتا ہے تو دو شبد آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اپی سینٹر دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے فوکس فوکس کو ہائپو سینٹر بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں شبد میں نے آپ کو جیوگرفی میں پڑھائے ہیں نہیں آپ کو یاد ہے میں بتا دیتا ہوں مان لیجے یہ زمین ہے ٹھیکی نا اور اس زمین کے نیچے کہیں پہ کوئی دو تین روکس کا alignment ہے جو آپس میں fault ہو گیا fault ہو گیا تو جس جگہ پہ energy release ہوگی اس fault کی وجہ سے اس کو آپ بولو گے فوکس اس کو آپ بولو گے ہائپو سینٹر اس ہائپو سینٹر پہ fault ہوا ہے جو بھی rocks ہیں وہ ایک دوسرے سے رگڑ کے کھسک گئی ہیں جو بھی ہوا اور اس کے چلتے tremendous amount of energy release ہوئی اور یہ tremendous amount of energy earth کے point پہ سب سے پہلے کہاں پہنچے گی جو point اس فوکس کے vertically اوپر ہوگا تو earth کی surface پہ focus سے just vertical اوپر جو point ہے اس کو آپ بولتے ہو epicenter تو جو epicenter تھا اس earthquake کا وہ خوست city سے 44 km دور تھا تو ایہوپ epicenter اور focus ہائپو سینٹر یہ دونوں چیزیں یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آگئے اور European Mediterranean Seismological Center کا یہ بولنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ پہ اس کے tremors مطلب تحسوس ہوئے اب دیکھیں پیشاور تو ویسٹ پاکستان میں آتا ہے تو یہاں پہ تو tremors آئیں گے ہی اسلام آباد لاہور east پاکستان میں یہاں پہ بھی tremors آئے کوہارٹ محمان سوات بونیر پنجاب ٹھیکے نا خائبر پکتون والا یہاں تک بھی اس کے tremors محسوس ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ overall یہ تھا اس کا پر یہاں پہ بھی map غلط دکھا رکھا ہے اب یہ جو particular علاقہ ہے جس جگہ پہ یہ ارث کو ایک آیا ہے اس نے کہیں نہ کئی problem create کر دی چونکہ یہ rural علاقہ ہے اوپر سے mountainous terrain ہے تو یہاں پہ ایک humanitarian disaster بربادی مچا سکتا ہے چونکہ دیکھیں hospitals وغیرہ ہے نہیں پہلے جو بھی humanitarian agencies جو بھی disaster relief organizations کام کرتے تھے افغانستان کے اندر وہ طالیبان کے takeover کے بعد چھوڑ کے چلے گئے ہیں طالیبان international acceptability مان رہا ہے countries international acceptability دینی رہی چونکہ طالیبان کا جو governing ideology ہے وہ غلط ہے تو اس context میں اس particular علاقے کے لوگوں کو ایک بھوال سا ہو گیا houses گر گئے ہیں ان کے نیچے اس کے ملبے کی نیچے bodies دفنائی ہوئی ہیں مطلب دبی ہوئی ہیں ان کو نکالنا مشکل ہے eastern province of paktika میں یہاں پہ آیا ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ لگ بگ ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں حالانکہ اس بات کو question کیا جا رہا ہے کہ کیسے آپ نے ہزار نمبر کو count کیا but طالیبانی ایتھارٹیز بولنے کی منموم ہزار لوگ تو مر رہی ہیں ہو سکتا ہے زیادہ لوگ بھی یہاں مرے اور پندرہ سو لوگ کی گھائر ہونے کی خبر ہے بھائی grave after grave ڈک کی جارہی کبرک کے کبرک ہو دی جارہی جو لوگ مر گئے ان کو دخنانے کے لئے بہتی دکھدائی سین آپ دیکھیں blankets میں proper stretcher بھی نہیں ہے وہاں پہ لوگ کے پاس blankets میں لوگوں کو اوڑ کے جو بھی آپس پاس health facility وہاں پہ لے کے جائے جارہو وہاں پہ جاتا health facilities ہیں بھی نہیں جو country کے supreme leader انہوں نے overall پوری دنیا کو یہ statement issue کیا ہے کہ ہماری مدد پہ آئیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے لیکن اب کتنی countries مدد کے لئے آئیں گے پتہ نہیں جب باقی countries افغانستان کے taliban rulers کے ساتھ negotiate کرتی تو taliban rulers اپنے حساب کے laws چلاتے اور at this point of time یہ گوہار لگا رہے ہیں پوری دنیا کو حالانکہ انڈیا نے کافی مدد یہاں پہ بھیجی ہے پاکستان کی طرف سے بھی مدد گی بہت ساری countries یہاں پہ مدد بھیجیں ریسکیو کمیٹیز بنائی گئی ہیں لوکل ویل پہ میڈیکل ٹیمز کو یہاں پہ موبیلائز کیا گیا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے لیکن پھر بھی جو پیچرز نکل کے آ رہی ہیں وہ کافی مشکل ہے ریسکیو اور ریابیلیٹیشن بہت زیادہ کمپرومائز دے چونکہ انڈیا نے یہاں پہ بولا کہ ہم آفغانستان کی مدد کریں جو بھی need جو بھی سپلائز urgent basis پہ انڈیا پہنچا سکتا ہوں پہنچانے کی کوشش کرے گا انڈیا کے جو ایک سپوکس پرسن نے انڈم باچکی صاحب انہوں نے بولا کہ ہم سیمپیتھی اور کنڈولینس دیتے ہیں وکٹمز کو فاملیز کو اور جو افغانستان کے ایمبیز ڈیوی انہوں نے انڈیا کی اس سولیڈیارٹی کو بھی بولا بٹ کئی نہ کئی کرائیس بڑی ہے پولٹیکل باتچیت ہوتی رہتی ہے انٹرنیشنل ہیلپ کی بات کی جائے تو یونائٹن نیشن اور یوروپین انہوں نے اسسسٹنس کے لیے بولا ہے کہ ہاں ہم اسسسٹنس دیں گے انٹر ایجنسی اسسسمنٹ ٹیمز کو یہاں پہ ڈیپلوائی کیا گیا ایفیکٹڈ ایریاز میں یہ کس نے بولا یون آفیس فور در کو آف یونیٹیرین ایپیرز نے بولا افغانستان کے اندر یونائٹن نیشن کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گھٹریس نے بولا ہے کہ ہم انٹرنیشن کمیونٹی سے گوہار لگاتے ہیں کہ یہ فیملی بہت سمیہ سے سفر کر رہی ہیں ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے آپ ہیلپ پہنچائیے کتنی ہیلپ جائے گی وہ دیکھنا باقی ہے افغانستان چکی ایک ماؤنٹین رلاقے میں آتا ہے اندو کچھ ماؤنٹین رینجر وہاں بہت اتک پھیلی ہوئی ہیں تیکٹونک پلیٹ اور انڈین تیکٹونک پلیٹ کولائیڈ کرتی ہے تو اس کے چلتے افغانستان is very ترناک اگر بات کریں تو 1998 میں 6.1 magnitude کا ارث کوئی آئے تھا جس نے افغانستان کے نور تیس میں 4500 لوگ کو مار دیا دیکھیں 6.1 magnitude کا ارث کوئی ایک کیس میں 4000 لوگ کو مار رہا ہے دوسرے کیس میں 4500 لوگ کو دیکھیں جو لوگ مرتے ہیں نا وہ ملبے میں دبنے کی ویسے مرتے ہیں اگر ارث کوئی کے سمی پہ آپ normal زمین پہ کھڑے ہو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو ہوگا تب جب آپ کے اوپر کوئی چیز گر جائے گی یا آپ کیسی ایسی building structure جت سے آپ باہر نہ نکل پاؤ اس case میں بہت زیادہ dangerous ہو جاتے ہیں اس لئے آپ دیکھو جی 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 ارث کوئی بیل ڈیلنگ بنانے کی بات کی جاتی ہے جو کی ارث کوئی ایک بچانے لئے ہاں پہ بات چیت ہوتی ہے تو کہیں افغان بات آنی چاہیے کتنی آتی کتنی نہیں آتی یہ ہم دیکھیں گے okay thank you for watching friends video کو like share شیئر کر دیجئے گا earthquake سے related geographical information پڑھ دیجئے گا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں ویڈیو کو like اور شیئر کر دیجئے گا دوستو چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر اور سبسکرائب ضرور کریئے اس ویڈیو کو آپ کی شیئر اور سبسکرائب کرنے سے یوٹیوب ان ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہے like button دبا دیجئے گا بھی نہیں جائے گا پڑھ دیجئے گا اور ہو سکے تو super thanks کو option اور join button دبا کے حل کوئر have a great difference good bye